بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تو ہم بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہیں شیخ علی صاحب کے آپ سابزادے ہیں یہاں آیت اللہ اور یہاں کے جو مرجع ہے کبیر ہیں حافظ دشیر صاحب مردز اللہ علیہ وسلم کے اور انہوں نے اپنا ایک حمد کی وقت ہمیں دیا اور ہم یہاں آئے ہیں تو حضرت نے جو بات یہاں فرمائی وہ بہت ہی مہم بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ والی صلات اللہ وسلم جو ہیں یہ ہم سب کے مشتر رکھو کہیں پر ان کو خلیفہ اول کہا جاتا ہے تو کہیں پر ان کو خلیفہ رابع کہا جاتا ہے لیکن خلافت پر سب کا اتفاق ہے ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جو ہے وہ خلیفہ ہے تو مشترکات جو ہمارے مابین ہیں اگر اسی پر امت کا اجماع ہو جائے اسی پر امت آ جائے اور جو آپس کی وہ چیزیں ہیں جس پر ہم متفق نہیں ہیں تو شیخ علی نے وہ بات فرمائی اور میں ان سے دوبارہ ترخواست کروں گا کہ اس بات کو دوبارہ دورہ دیں کہ وہ بات میری اور میرے اللہ کے مابین مجھے ان باتوں کا جواب میرے اللہ کو دینا ہے اس کا جواب ہر آدمی کو دینا ہر آدمی سے اس کے بارے میں بحث کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو پیغام دینے کی ضرورت ہے اور اس وقت یعنی جو قضیات ہیں عالم میں چل رہے ہیں خصوصاً اس وقت ہمارے سانے فلسطین کا قضیہ ہے اس قضیے میں ایک چیز جو ہمیں متفق کرتی وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان سوائے اس یعنی بغز نظر اس سے ہے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہے یا جو بھی ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہم سب قضیہ فلسطین میں متفق ہیں اور یہ اتفاقات سب قضیہ فلسطین میں نہیں ہر جگہ ہر معاملے میں ہمارا متفق ہونا اسی طرح سے ضروری ہے اور جو اختلاف کی بات ہے اسے ایک طرف کر دیں من فضلكم اريد منكم اعادت اقرار الكلمة التي انتم تشرفتم بها ان المشتركات فيما بيننا والمفترقات هذا هو بيننا وبين الله جزاك الله خير انتم جزاكم الله خير اولا كل الترحیب بحضرتكم نرحب بكم في مدينة النجف الاشرف مدينة حليم نبي طالب صرف الله وسلام علیه ضيف كريم وعزیز ومحترم وقلوبنا مفتوحة قبل ابوابنا لفضيلتكم وللوفد الكريم وانا سمنى لكم اقامة طيبة في العراق وفي النجف وكربلا خصوصا فكل الترحیب والسعادة لنا بمقدمكم المبارک واخوانا الاکارم المحترمين ثانيا فضيلتكم من لطفكم وتواضعكم تفضلتم ونقلتم هذا الكلام ولكن امتثالا لما تكلمتم ساكرر ما ما تحدثنا به من وجهة نظر نحن نعتقد وهذا ما يقوله سماحة المرجع يقول ان المشتركات بين المسلمين حقيقة كبيرة ومهمة واساسية بشهادة ان لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وآله رسول الله وانا القرآن هو كتاب الله لهذه الامة وانا علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي خليفة الله في ارضه قد جزء من المجتمع المسلم يقول انه خليفة اول وجزء من المجتمع المسلم يقول خليفة رابع لكن هذا المجتمع المسلم يتفق على انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن وإياكم اليوم نجتمع في مدينة الاتفاق مدينة من اتفق عليه بين عامة المسلمين وانحن اليوم يهمنا جدا سماحتكم وانتصر رسالتنا الى المجتمع الاسلامي الذي بالحقيقة هو الممكن ان يكون السماد للنبات الطيب الطاهر ونخشى عليه ان لا يكون وقود والعياذ بالله لمعارك يريد بها اعداء الله واعداء رسوله الدمار في جسد الامة الاسلامية التي عانت ولا تزال تعاني الامرین من محاولة الفتن والاختلافات التي ترد على هذه الامة شیخ کی بات کا میں ترجمہ ضروری سوچتا اس لئے ہوں کہ بہت اہم بات حضرت نے فرمائیے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی باتوں کو یہاں سے نقل کریں کہ جو ہماری نوجوان آنے والی نسلوں کے لئے ایک بہترین خات ثابت ہو بہترین ان کے لئے جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہو کہ ایک نئی نسل ایک نئی فصل جو نکلے وہ پیار اور محبت والی ہو نہ کہ ہمارے ما بین کے قلمات ایسے ہوں کہ جو دشمنوں کے لئے آگ کی لکڑیاں بن جائیں ہم دوسروں کی دشمنیوں میں اپنی دشمنیوں کو ملا کر ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں جزار کر اللہ خیر حسنتم شکرا شکرا ونحن نعتقد ان الاختلافات اللہ موجودة بين ما بعد هذه المشتركات الاربعہ من الشهادتين والقرآن وعلي صلوات اللہ وسلام عليهم تأتي هنا التفاصيل التفاصيل كل انسان ما نعتقد به انه مطالب ومحاسب امام الله سبحانه وتعالی بالجواب فيفترض بي ان اجد عذر امام الله سبحانه وتعالی في قبري للطریق الذي انتهجته به لماذا اني تمسكته بعليه سلام اللہ علیه فقط دون غيره ولماذا فلان مثلا تمسك به وبغيره ايضا بقضیه اخرى الكل مننا يعني وهذا بالحقيقة هذا ترجع الى نفس الانسان احنا تكليفنا الشرعي ان نبین انه ماذا يريد الاسلام بطريقة مناسبة كما قيل للرسول صلوات اللہ وسلام علیه بالحكمة والموعظة الحسنة هذا الاسلوب يعني ان هذا القرآن يهدي الانبياء يهدون بامرنا يؤثرون علينا ان نتبع سبيل القرآن وسبيل الرسل صلوات اللہ وسلام علیه ببيان ارادة الله سبحانه وتعالی واما بيان اما القبول من الاخر فهو مسئولیت المكلف مو مسئولیتی ان اضع السیف على رقبت المكلف وان تقول بقولی وإلا اخذ اللہ فيه عینات هذه ليس تکریفی تکریف امام اللہ سبحانه وتعالی كما علیه ان ابرئذمتی علیه ان يبرئذمتوه امام اللہ سبحانه وتعالی شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم چار چیزیں تو ہمارے معویل متفقات ہیں اللہ کی ذات ہے شہادتِ قلمتین ہیں رسول صلوات اللہ کی ذات ہے قرآن ہے اور علی بن ابی تعلیم رضی اللہ تعالی یہ متفرق مشترقات ہیں اسی کو ہم پکڑ رکھیں جو اس کے علاوہ اختلافی وہ باتیں ہیں جو کہ ہر آدمی ان باتوں کے لیے اللہ کے سامنے خود جواب دے اللہ رب عزت نے قرآن مجید میں انبیاء کے مختلف جو فرائض ذکر کیے ہیں وہ یہ فرمایا کہ اللہ رب عزت کی یہ نیک بندے یہ انبیاء علیہ السلام یہ ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اب قبول کرنا نہ کرنا یہ بیان کرنے والے کے ذمہ نہیں ہے یعنی میں اللہ کے سامنے شیخ فرمانے کے میں اللہ کے سامنے اس بات کا تو ذمہ دار ہوں کہ میں یہ جواب اللہ کو دوں کہ میں نتالی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا اور باقیوں کے پیچھے نہیں چلا دوسرا آدمی دوسرے راستے پر چلنا ہے لیکن میں ہر آدمی کو اس بات کی وضاحت دیتا پر یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ میں کسی کو اپنی باتوں پر تلوار اس کے گردن پر رکھے اس پر مجبور کرسکتا ہوں کہ آپ میری بات جو ہے اس کو مان لیں شکر اللہ خیر و احنا نرحب بالحوار البناء والنقاش الہادف بین الاخوہ لمعرفت الحق و اتباع الحق على ان يكون هذا الہدف ہوا رضا اللہ سبحانه وتعالی والخلاص و نختلف و نتقاطع بشكل كامل و حاسم مع ای محاولة لاستخدام الدم و سلامة الناس و امان المسلمين على حساب التأثير او سحب المقابل هذا بالنسبة ان هذا ليس نهجنا ولم يكن نهج الرسول الحبيب المصطفى صلوات اللہ سلام علیه حبيب المصطفى و نحن نعيش ايام ذكرى ارتحاله من الدنيا صلوات اللہ سلام علیه كان يلقب كما هو معروف بالصادق الامین السؤال هل كان صادق امین مع المؤمنين و المسلمين و المخلصين ام كان صادق امین مع عمتهم لم يكن هناك دعوة اسلامية في اول ايام انطلاقته كان صادق امین مع الكافر مع عبد الحجارة مع عبد التمر مع عبد الخشب مع عبد النار مع اليهود مع النصارى قدم السلوك صلوات اللہ سلام علیه قدم نموذج من اروع ما يمكن سباح المرجع دائما يقول ان هناك فارق بين قضية نوح صلوات اللہ سلام علیه وعلى نبينا الاكرم وبين نبينا الاكرم صلوات اللہ سلام علیه طول مثلا طول الفترة تسعمائة وخمسين سنة نوح نبينا الاكرم زمن الدعوة الظاهرة 23 سنة نوح صلوات اللہ سلام علیه اجیب بان لن يؤمن من خومك الا من قد آمن ايه محدود نبينا الاكرم اجیب بان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس انقوموا في دلاله افواجه الفارق هل كان اعجازي يقول لا لو كان اعجازي ما احتاج النبي 23 سنة ولا 23 دقيقة بل كن فيكون يعني بامر الله يصيرون بالاعجاز لكن قدم النبي السلوك فلو فلو وفقنا نحن اتباع هذه الامة المرحومة هذا النبي الكريم الذي جاء بالخلاء وجاء الي وتمم مكارم الاخراب ان نؤدي وظيفتنا ورسالتنا في ما بيننا وتآخيننا في مجتمعاتنا برسالة المحبة والسلام والسلوك الذي جاء بيه الحبيب المصطفى صلوات اللہ السلام علیه لا يستطيع اعدائنا ان يدخلون في ما بيننا بسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا و اياكم على خير ورضو الله سبحانه وتعالى وان نكون مرضيين ونحن نعيش ايام ايضا اربعينية الامام الحسين والضيف الكريم قدم لمؤتمر اربعينية الامام الحسين اچھ ذكر سريع الحسين سلام اللہ علیه حنما خرج من المدينة الى شیخ نے بہت اہم بات یہ فرمائی کہ ہم ہر طرح کی جو بھی ہمارے بس میں دسکشن ہے بات چیز ہے اس کے لئے تو ہم تیار بیٹھیں کہ ہم آپس میں بات چیز کریں لیکن اس بات میں اور اس اختلاف میں کہیں خون شامل ہو کہیں پر کسی کے عزت شامل ہو جائے اس کی ہم کبھی بھی جو ہے وہ نہ دعوت ہے ہماری طرف سے نہ اس کی ہم نے حمایت کرنی ہے بلکہ ہمارے سامنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ علیہ السلام صادق اور امین جو کہلائے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں تھے کہ آپ کے سامنے مسلمان اور مومن تھے بلکہ آپ تو مشرقین کوئی پتر کا پجاری کوئی نقری کا پجاری کوئی یہود کوئی نصارہ تو اس لئے یہ جو دعوت ہے یہ ہے اصل میں آپ علیہ السلام تو صادق اور امین اپنے سلوک سے لوگوں کو دکھایا کہ ہمارا سلوک ہمارا اخلاق جو قرآن مجید میں مہت سے رہیاتوں میں اس کو ذکر فرمایا اور پھر حضرت نے اپنے والد محترم آیت اللہ کی ایک بات نقل کی آیت اللہ شیخ بچھے بشیر النجفی صاحب کی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام وزو صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو ایک فرق ہے کہ عدنو علیہ السلام سارے نو سو سال دعوت دے رہے ہیں اور حضرت فرم تیس سال دعوت دے رہے ہیں عدنو علیہ السلام کے سارے نو سو سال کی دعوت میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور آپ کے لئے فرمایا گیا کہ ازا جاہاں تو وہ کیا چیز تھی وہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے موجزتاً جو ہے ملوک مسلمان دے بلکہ آپ کے اخلاق اور آپ کے سلوک سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے اسی اخلاق اور اسی سلوک کو جو ہے آج ہم نے یہاں پر آپس میں ایک جسر کے بارے میں رکھنا ہے جو کہ ہمیں جوڑے گی بھی اور امت کو بھی ہم سے جوڑے گی ان شاء اللہ حسنت شکراً ختام حديثی في هذا اللقاء بما انكم قدمتم في مؤتمر خاص زیارت اربعین حسین سلام اللہ علیہ نقف مع وقف مع الحسین سلام اللہ علیہ حينما خرج من المدینہ الى مکہ ثم الى کربلا في طریقه راسلہ اخو محمد بن الحنفیہ سأله عن مقصده للدهاب الى العراق وسأله عن سبب اخذ العیال معه العائلہ الكريم فالسید الشہدان صلو اللہ علیہ اجاب باجابة مفصل انی لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا ولا الى اخری وانما خرجت وضح سبب خروجه بشكل صريح وواضح لا غبار عليه انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جد انا كمسلم اثنین عشریه كمسلم حينما اعرف ان الحسین سيد شباب اهل الجن ورحانة الحبيب المصطفى وهذا المقام الكبير والكريم وهو ابن 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 عم المصطفى وابن ابنت رسول الله حينما يخرج لاجل اصلاح هذه الامة انا الست من هذه الامة الا احساب نفسي من هذه الامة حقاً ان شاء الله يا رب اجعلنا ان شاء الله فمعناتها خروج الحسین من المدينة الى مكة ومن مكة الى كربلاء لاجل اصلاحي انا هدايتي انا حمل دين الحبيب المصطفى لي لهدايتي يعني ان الحسين سلام الله عليه وقف في كربلاء وقدم اصحابه وهم خير الاصحاب زهير برير حبيب جون هذه الثلل المؤمنة الكريمة الطاهرة قدمهم شهداء بين يديه حتى انا اترك طريق الخطأ وامسي واسير بطريق الحق الحسين سلام الله عليه لما نقدم اصحابه واهل بيته وهم خيروا اهل بيت قدم علي الاكبر اشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسول الله قدم ابناء الحسن قدم لاجل ان لا اذهب الى جهنم قدم تفين ابن الفضل العباس قدم عيني العباس عليه السلام قدم رأس العباس عليه السلام لاجل اصلاحي بالتالي انا كيف استطيع ان اجاري حسين يعني كيف استطيع ان اجاري هذا العطاء من هذا الامام من هذا ابن بنت رسول الله من هذا الانسان من سيد شماب اهل الجنة وهو صريع على رمضاء كربلا وتطأه الخيول بحوافرها لاجل ان نكون نحن مؤياق مع الخير ان شاء الله هذه الرسالة التي حملها سيد الشهداء صلى الله عليه السلام عليه يفترض ان تبقى فيه تكلم عن نفسي وانا احوج الناس الى التوجيئه والنصيحة احوج المؤمنين وحديثي من باب المذاكرة والتذاكر فيما بيننا لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى واتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه سلام عليه ان نكون عند حسن ظن سيد شباب اهل الجنة بصلاتنا بصومنا باحيائنا لعزاء الحسين بذكره وبالتالي الذي فيه احياء لدين رسول الله صلى الله عليه والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه حسين مني وأنا من حسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريخنا يا خير ماذا بحدي اهم بغام جس وقت ہم موجود ہیں اس وقت یہ ایک اربعین کا موقع ہے اور فرما رہے ہیں کہ جب حضرت حسین عزی اللہ تعالی عنہ مدینے سے مکہ نکلے مکہ سے ترولہ کی طرح آرہے تھے تو اس دوران ان کے بھائی محمد ابن حانفیہ نے ان کو ختم لکا کہ بھائی آپ کے اس نکلنے کا مقصد کیا ہے اور آپ نے اپنے پورے بھرانے کو اپنے ساتھ لیا ہے تو کیوں لیا حضرت حسین عزی اللہ تعالی عنہ سید الشہدان نے ان کو جواب میں یہ فرمایا کہ میں انما ما خرشتو عشران ورابط میں اکشر کے لیے اور فساد کے لیے بغاوت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں وہ اس لیے نہیں نکلیتے انہوں نے اپنے بہترین ساتھیوں کی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی انہوں نے اپنے بہترین بچے اولاد کی اپنے بطیجوں کی اپنی ذات کی اپنے بھائی عباس کی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ آج ہم مختلف ہوں ہم ایک دوسرے سے جدہ ہوں بلکہ اس لیے دی تھی کہ یہ امت میں اصلاح ہے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے ہے کہ جو شخص بھی اصلاح امت کے لیے جمع ہوگا وہ حق پر ہیں اور انشاءاللہ اسی حق پر ہم سب میں مجتمع ہونا ہے جزاکم اللہ خیر احسان جزاکم وَاَسْتَفَدْنَا مِنْكُمْ وَمِنْ كَلِمَاتِكُمْ وَفِي وَفِيمَا یعنی جَلَسْنَا مَعَاكُمْ اَنَا كَنَاقِلِ التَّبْرِ إِلَىٰ هَجَبْ وَاَنَا حَاولَ اَن تَعَلَّمُ وَاَنْقُلْ اسْمَعْ مِنَا الْعُلَمَاءُ وَاَنْقُلْ میں لطیفہ یہاں پر میں نے حضرت سے پوچھا بھی کہ آپ کے والد صاحب اردو ہیں تو آپ نے اردو کیوں نہیں سیکھتے یہ ہمارا آپ سے شکوا ہے تو حضرت نے جواب دیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب ان کے تو اصل پاکستان کے ہیں والدہ محترمہ کا تعلق نجف سے ہے والدتکم صحیح من النجف اور گھر میں ظاہر ہے کہ وہ عربی بولی گئی اور پھر جو ایک اہم بات انہوں نے فرمایا وہ یہ ہے کہ والد صاحب کی یہ چاہت تھی کہ ہم لغت قرآن جو ہے اسی کے اوپر اپنے بچوں کو رکھیں اور کسی اور زبان پر نہیں لیکن لیکن مع ذلکا الان انا اقول لکم لانا الناس ان کثیرون من ماکستان یاتون الہونا واہولا اخوان معاكم قریبون فانتا تتعلم لو كل يوم خمسہ کلمات ان شاء اللہ فضائم اس لکم یہ شہر واحد ان شاء اللہ تتعلم لکم اردو والعربی قریبان قریبان انا بالحقیق افهم بالجملہ الان اذا الحديث يدار باللغہ الاردویہ افهم غالب الكلام انا افهمهم بفضل اللہ سبحانه وتعالی الصعوبة في التحدث لیکن ان شاء اللہ ترہ ترہ ان شاء اللہ الان في الطريق هو كان جالس معنا في سیارہ فهو كان يسمع في موبائل هناك واحد من من العلماء الباکستان وقال ان الشخص جاء الى رسول ساسم ورسول سم تكلم معه بالاردویہ ١٠٠٠٠٠ٰ هو قال قال يا رسول اللہ كيف تتقلمت ما هي بان الاردویہ فارسول سم قال انا واجدت شئا من الهن فلذاہ تتکلنت بالردویہ فى سال لي فقلت يا الاردویہ هي اللغہ منذ اربعمائی سنہ وقیف رسول ساسم تكلم لین كل واحد هلالساندیون هم يقولون رسول سم تكلم بالساندی انا اغانی انا افرادو تكلم بالاغانیہ رسول سرسام كانت تتحدث بالعربیت بعض کلمات تتحدث ان رسول سرسام كانت تتحدث بالحبشیت بعض الكلمات تتحدث انها كانت بالحبشیت والحبشیت كانوا موجودون في العرب ما هذه کلمات فان شاء الله انتم تتحدثوا بلغت الارضی لأن نحن اهل الارض نقول انها لغت الجنہ الله يحفظ شكرا شكرا اكرر عفوا قبل الاختام اكرر شكري وترحيبي بضيفنا الكريم الاخر المعترم محمد اويس فريح ياه الله مرحبا بكم في العراق وفي النجف وفي كرملاء نسمنا لكم اقامة طيبة وهذا الترحيب والشكر موصول لاصحاب السماحة وخصوصا سماحتكم فضيلة الشيخ انتم من معكم من العلماء ارجو ابلاغ السلام والاحترام والتخلیر من دعاء سماحت المرجع وسلامنا واحترامنا لأهلنا والعلماء والمؤمنين والأحباء في باكستان عسى الله ان يجمعنا وإياكم دوما على ما في خير وبرك الله بمسحاك وجهدك اخي الكريم مرحبا بكم شكرا معذرا